ہلو فرنڈ فیمس ٹی وی سیریل تیری میری ڈوریو کے آگے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ صاحبہ کی زندگی میں ہوگی اس نئے شخص کی زبردست انٹری تو وہی سنتوش لے گی اپنی بیٹی صاحبہ کے لیے بڑا فیصلہ جی ہاں دوستو اب شو کے اپکمنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں برار مینشن میں انگر صاحبہ کا ڈائیواز کروانے والا لائر آ جاتا ہے تو وہی لائر یہ بڑا کھلاسہ کر دیتا ہے کہ جس صاحب کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا رشتہ صدھر سکتا ہے اس لئے انہوں نے 180 دن ساتھ رہنے کا آرڈرز دیئے ہیں اس کے بعد ہی وہ ڈائیواز کیس کے رگارڈنگ کوئی ڈیسیزن لے پائیں گے جہاں انگر یہ بات صاحبہ کو بتانے کے لیے سیدھے سیدھے مونگا ہاؤس چلا جاتا ہے اور صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چل کے رہے اس کے ساتھ کیوں کہ انگر کو اب بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ صاحبہ اس سے ڈائیواز لینا چاہتی ہے ویل لپ شو کے اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں انگر کی باتیں سن کے صاحبہ اور بھی زیادہ ہرڈ ہو جاتی ہے اور اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انگر ہاتھ دھوک کے ڈائیواز لینے کے چکر میں پڑ گیا ہے تو وہیں صاحبہ انگر کے ساتھ واپس برار مینشن جانے سے صاف صاف انکار کر دیتی ہے جہاں انگر دکھی من سے پہا سے لوٹ جاتا ہے تو وہیں صاحبہ روتی بلکتی خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے اور نہ وہ ٹھیک سے کچھ کھا پی رہی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے بات تک کرتی ہے ویل لپ شو کے اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں صاحبہ کا یہ برا حال سنتوش سے نہیں دیکھا جاتا وہ سوچتی ہے کہ آخر بابا جی نے اس کی بیٹیوں کی قسمت میں اور کتنے دکھ لکھے ہیں تو وہیں سنتوش اٹھانے والی ہے بڑا قدم اور کرنے والی ہے انگر کو کال اور دینے والی ہے قرارہ جواب اور یہ صاف صاف کہتے ہوئے نظر آنے والی ہے کہ آپ کو بہت جلدی ہے نا طلاق لینے کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری بیٹی اب واپس اس گھر میں کبھی نہیں جائے گی اور ہم کوٹ میں دوبارہ کیس فائل کریں گے تاکہ ہم اپنی بچی کو آپ کے ساتھ بندے اس جھوٹے رشتے سے جل سے جل آزاد کروا دیں اور میں اپنی صاحبہ کی دوسری شادی کروا کے ہی رہوں گی اور میں قسم کھاتی ہوں کہ میں آپ سے بھی اچھا اور اوچھے گھرانے میں اپنی بیٹی کی شادی کرواں گی جو کی صحیح معنیوں میں میری بیٹی کی ویلیو سمجھے گا اور عزت دے گا تو وہیں دوستو آخر کون ہوگا یہ نیا شخص اور کیسے اس کی اینٹری بدلے گی صاحبہ کی زندگی یہ جاننے کے لیے آپ سب بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں